موسیقی 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 تو گیارہ بارہ دوہزار تیرہ چودہ ادھر کدھر ہے مائتی یہ پورا مائتی میرے بات سے میں نے کمپلینڈ دیا اس کے اوپر بھی آدھار پہ کہ یہ کمپلینڈ ہے سیٹ میرا یہ دکان یہ آدھار پہ یہ آپ کاروائی کرو کوئی کمپلینڈ نہیں کوئی کاروائی نہیں اچھا دوہزار ساس میں جب ان کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا تو اس میں مدد کتنی دی رہی تین سال کے مدد کے اوپر ان کو دیا ہے کہ تین سال تک ہم آپ کو یہ دکان چلانے دے رہے تین سال کے بعد ہم آپ نگر پالی کا واپس لے گی اس میں یہ کھلا لکھا ہوا ہے یہ مائتی آپ جیسا بتا رہے آپ یہ اپنے فائل کیا کون سے مہینے میں پچیس چار دوزار بائیس کا اور آپ کو جواب ملا سکتہ اس پتیس دوزار بائیس کا چار دوزار بائیس کا اور دوسرے دوزار بائیس کا اور دوسرے لوگوں کی کیا بھومی کا ہے بھی ان کا جو ابھی فلال کا ریسینٹلی کا جو ماملہ ہے اس کا مجھے پتہ نہیں لیکن میں میرے ویشے پہ بولتا ہوں کہ میں نے ان کے پاس وارم بار گیا میں ان کو پورا ویشے ان کے کان میں ڈالا یہ یہ سیٹ ہو رہا ہے آپ کے شیطر میں یہ آپ کاروائی کرو بات مجھے کوئی ایسا مجھے گھومیا گیا کھالی مجھے گھومیا گیا کھلا پرشتہ چاہ رہے نا کھلا پرشتہ چاہ رہے میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے تو سب سے پہلے تو یہ دکھانے مہانگر پالی کا اپنے تابے میں لے بعد میں اس کی چوکشی کرو اس کے سمبندیس سبھی آدھگاریوں کو نیلنبن کرے یہ میری مانگنی آیوک صاحب کے پاس ہے جرور نا سر پرائیم لوکیشن پہ ابھی تک سولہ سو پچاس روپے میں یہ دکھانے کیسے چل رہی ہے اگر نیا قرار نامہ کیا تو کجھر ہے میرے مائتی انو سر میں نے دو جار بائیس تک سے ان کی مائتی مانگی تھی میرے کو مائتی ملی نہیں مطلب ان کے باس ہے ہی نہیں تو یہ ہری جی نے بہت بڑا کھلا ساک کیا انہوں نے ایک بار میں پھر سے تھوڑا ریپیٹ کر لیتا ہوں انہوں نے یہ مائتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائتی انہوں نے فائل کیا تھا پچیس چار دو جار بائیس کو جس کا جواب مانگر پالی کا نے پچیس سات دو جار بائیس قریب قریب تین میں انہیں بعد جواب دیا اس میں ان کو لکھا لکھے دیا کہ نو پیج اپلپ دے ہم آپ کو دے رہے ہیں ان نو پیج میں تین قرار نامے ہیں تینوں دکان کے قرار نامے ہیں وہ دو جار سات کے قرار نامے ہیں دو جار سات میں جب قرار نامہ کیا گیا تھا ان دکانوں کا تو اس قرار نامے میں سولہ سو پچاس روپے بھاڑا لکھا گیا ہے اور اس کی مدت اکتیس سات دو جار دس کی ہے اب جاہر سی بات ہے دو جار سات میں نگر پریشت تھی مانگر پالی کا نہیں تھی تو اس کے بعد میں مہانگر پالکا کا ایک بھی قرار نامہ ابھی تک نہیں دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین سال کے قرار نامہ پر آج سولہ سالوں سے وہ دکان پر وہی لوگ کبجہ جمعے بیٹھے ہیں اور مہانگر پالکا کی اپنی وہ دکانیں ہیں مہانگر پالکا ان کو کھالی نہیں کروا رہی ہے اس کے پیچھے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو جو لوگ اس طرح سے دکانوں پر کبجہ جمعے بیٹھے ہیں وہ مہانگر پالکا کے گھر جمعی ہے یا تو مہانگر پالکا کے ادھکاری کرمچاری جو ہے وہ اپنا گھر بڑھ رہے ہیں اس کے لئے پبلک کے اس پروپرٹی کا نقصان کیا جا رہا ہے ہم بھی یہ مانگ کریں گے کہ اس پہ اچھے استری یہ جانچ ہو ایسائیٹی گھٹیت کر کے جانچ کی جائے اور اگر ان دعاوے کے اُلٹ مہانگر پالکا کے پاس کوئی دعاوے ہے تو جب چاہے میں مہانگر پالکا کاللے میں آنے کو تیار ہوں مہانگر پالکا ادھکاری کرمچاری مجھے اپنا بائٹ دے میں اپنے چیلنل پر دکھاؤں گا اور اپنی اس ویڈیو کے لئے میں معافی بھانگوں گا لیکن یہ میرا ایک بار پھر سے چیلنج مہانگر پالکا ادھکاری کرمچاری کو کہ اتنے بڑے برشتہ چار پر سبھی چپ کیوں ہیں ان کے راج نیتک آکا رہنے دو یا ساماجک آکا رہنے دو کون ہے اس کے پیچھے اس کی جانچ ہونی چاہیے ابھی کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی وسائل سے یوسف علی ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتوہ 7738267786 پر سمپر کریں